اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تیمپریچر ٹرانس میٹر کی مطالعہ کی انفرمیشن دیں گے یہ دس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک نیو پرچیس کیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں اس کا مارڈل وغیرہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ ہم ایک جگہ پہ لگائیں گے پہلے اس کی زیرو آڈجیسٹمنٹ چیک کریں گے کہ اس کی زیرو کتنی ہے کیونکہ جو ہمارا اول لگا ہوا ہے اس کی زیرو آوٹ ہو گئی ہے تو زیرو کلیبریشن کریں گے اس کی یہاں پہ سنسر ہے یہاں پہ اس کا جیک ہے یہ اس کی کیبل ہے ساتھ میں ٹو وائر ہے اس کے اندر اس کا سرکٹ دیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو ویڈیو پوری دیکھیں اینڈ تک دیکھیں سبسکرائب کریں ابھی ہم اولڈ سنسر کھولنے لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں اس کے بعد ہم اس اولڈ سنسر کی زیرو آڈجیسٹ کریں گے اور یہ نیو سنسر انسٹال کریں گے تو اس سے پہلے ہم نیو سنسر کی زیرو چیک کریں گے کہ اس کی زیرو کتنے پہ سیٹ ہے زیرو سپین اس کا ابھی کھولنے کے بعد میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا اس کے اندر آئل موجود ہوتا ہے تو ابھی یہ آئل پہ آئل نکلے گا اس کے لئے ہم نے نیچے کوئی چیز رکھیں گے پہلے جو دیکھ سکتے ہیں کارٹن کے پیس اس کے آئل والی سیمپل کے سامنے ہم نے دے دیا ہے تاکہ آئل ویسٹ نہ ہو تو یہ ہے وہ سنسر جو بھی ہم نے اتارا ہے تو ابھی ہم نیو سنسر کی زیرو آڈجیسٹ چیک کریں گے بھی آپ کے سامنے تو یہ ہمارا نیو سنسر تھا یہ آپ مادل وغیرہ جیسٹ ہے جی ٹو ہنڈرڈ ہے مائنس ٹوینٹی ٹو ون ففٹیس کی رینج ہے چوبیس وال ڈی سی اس کی سپلائی ہے اور فور ٹو ٹوینٹی اس کی آؤٹپوٹ ہے یہ اس پہ جیک لگے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پالسٹر وائر ہے ایک ریٹرن وائر ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا یہ ملٹی میٹر ہمارے پاس اس سے ہم اس کا سری سرکٹ بنائیں گے تاکہ اس کو چیک کر سکیں یہ چوبیس وولٹ سپلائی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ایس ٹو ففٹی چوبیس وولٹ تین شریعہ پانچ امپیر کی ہے دس امپیر تاکہ آپ اس کی آؤٹپوٹ لے سکتے ہیں یہ ہم نے اس کی ایسی ڈیغا دیا ابھی ڈی سی کے اس کا پاور سرکٹ بنائیں گے پاور لوب کنٹرول بنائیں گے یہ جیک یہاں پہ لگائیں گے اس کے بعد یہ کنٹیکٹر میں اس کی کی بلز لگائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں جیک لگا دیا ہے تو یہ پاسٹیو وائر جو ہے بیٹری کے پاسٹیو ٹرمینل پہ آپ لگائیں گے اس کی اور نیگٹیو پہ میٹر کی کامن وائر لگا دیں گے اس کے بعد سری سرکٹ بنائیں گے اس کو پھر پاوران کر کے اس کی زیرو چیک کریں گے ابھی آپ کے سامنے یہ ہم بنانے لگے ہیں یہ میٹر سپلائی کا یہ پاسٹیو ٹرمینل ہے یہاں پہ ہم پاسٹیو وائر کو کنٹیکٹ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹر کی جو کامن وائر ہے اس کو نیگٹیو پہ لگا دیں گے اور جو میٹر کی پاسٹیو وائر ہوگی وہ ٹرمینل کی ریٹائن وائر پہ ہم انسٹال کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی وائرز کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو ابھی اس کی میٹر کی سیلیکشن ہم ملی ایمز پہ کریں گے یہ دو سو ملی ایمز یہ دسپلائی کی اوپر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ملی ایمز شوہ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اوپر تو ابھی یہ پاور آن کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اس کی زیرو کتنے پہ ایڈجیسٹ ہے تقریباً ایٹ پوائنٹ تھری ملی ایمز پہ اس کی جبھی روم ٹمپریچر پہ پڑا ہے تو یہ شوہ کر رہا ہے کیونکہ اس کی رینج مائنس ٹوئنٹی سے وان ففٹی تک ہوتی ہے تو یہاں پہ مائنس ٹوئنٹی تمہارے پاس نہیں ہے روم ٹمپریچر پچیس چھبیس ڈگری ہے جو کہ ایٹ پوائنٹ تھری ایٹ پوائنٹ فور شوہ کر رہا ہے تو ابھی میں ہاتھ سے اس کو تھوڑا گرم کرتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ پوائنٹ فائف ہو گیا ہے انکریز ہو رہا ہے تو ابھی ہمیں اس کو جو سنسر ہم نے اتارا تھا اس کی جگہ انسٹال کریں گے وہاں پہ جو سنسر لگا ہے اس کی پھر زیرو ایڈجیسمنٹ کریں گے آپ کے سامنے تو یہ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ابھی ہم اس کو انسٹال کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم انسٹال کریں ہیں یہ آئل کے لیے ہم نے نیچے ایک برتن رکھا ہے جو آئل ادھر سے نکلے گا اس کی جگہ ہم نئے آئل اس میں لگا دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ ٹائٹ ہو رہا ہے ابھی باقی ایڈجیسٹیبل کی مجلس سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور اس کو پراپر شو کروا دیں گے تو اس کے بعد جو ہم نے سنسر اتارا ہے اس کی ابھی زیرو آپ کو ایڈجیسٹ کر کے دکھاتے ہیں کس طرح ایڈجیسٹ کرنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں وہ سنسر ہے جو بھی ہم نے اتارا تھا اس کا سب سے پہلے اوپر یہ جیک کھولیں گے ہم یہ جیک کو اپن کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو دیان سے اپن کرنا ہے تاکہ سرکٹ ایم ای نو ابھی میں اس کا انٹرنل سرکٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹرنل سرکٹ اس پہ یہ دو پوٹینشل لگے ہوئے نیلے کلر کے ایک زیرو کا ہے اور ایک سپین کا ہے یہ تین سو ایک والا زیرو کا ہے اور پانچ سو ایک والا سپین موڈل کا ہے ابھی ہم اس کے اوپر جیک لگائیں گے اور سیم سری سرکٹ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے میلی ایمز پہ میٹر سلیکٹ کریں گے یہ جیک لگا دیا بھی ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میٹر کو میلی ایمز پہ سلیکٹ کر دیں گے کیونکہ یہ پاور لوپ سرکٹ ہے یہ سپلائی آن کر کے ابھی چیک کرواتے ہیں آپ کو یہ ابھی آن کی ہے ہم نے سپلائی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی زیرو کافی آؤٹ ہے نو تک گئی ہوئی ہے اس کو ہم اڈجسٹ کر کے فور پائنٹ ایٹ پائنٹ تھری ایٹ پائنٹ ٹو تک لے آئیں گے جتنا ہمارا روم ٹمپریچر ہے اس کے بعد ہم اس کو سیو کر لیں گے اپنے پاس تاکہ ہم اس کو بعد میں یوز کر سکیں ابھی یہ اس کی اڈجسمنٹ کریں گے یہ زیرو پانچ سے ایک والا ہے یہ زیرو والا ہے اس کو ہنٹی کلاک وائز دمائیں گے ہم تو زیرو ڈیکریز ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکریز ہو رہی ہے نائن سے ایٹ پائنٹ سکس آگئی ہے ابھی تھوڑا سوڑا ہم اس کو ڈیکریز کرتے ہیں ابھی کیا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں ایٹ پائنٹ تھری تک آگئی ہے تو اگر ویڈیو آپ کا پسند آئی ہے چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ